آپ سمجھے ہیں واقعی نہیں ایک زمانہ تھا لوگ صرف چادریں پہنتے تھے ادھر پہ لپیڑ لی نیچے بھی باندھ لی درزی نہیں تھے پھر وقت آیا کہ لمی لمی چادروں کو ٹانکے لگانے لگ گئے پھر سینے لگ گئے پھر چلتے چلتے پورے لباس بن گئے تو یہ سارا کچھ بیدت ہو رہا ہے تو بولیے انسانی زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس میں ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی جب ہر گوشہ میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو دینی معاملات میں ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی جبکہ ان دینی معاملات کا تعلق سوشل لائف کے ساتھ ہے کیا کلچرل لائف کے ساتھ یہ سب چیزیں آپ کو بھی فائدہ دے رہی ہیں اوپسینس میں بھی نہیں اس لحاظ سے بھی فائدہ مدھو رہی ہے کہ نہیں تو یہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ہر چیز میں اب مسجدیں مسجد نبی جس طرح وہ سب سے بڑے بیدت کے چیمپین سعودی ہیں کیا بیدت کے چیمپین ان سے پوچھو کہ جو کعبت اللہ اور مسجد نبی کی صورت تمہارے دور میں ہے کیا قرون سلاسہ سب سے پہلے تین قرون میں یہ صورت تھی گمبت خضراء کے لئے تمہیں بیدت نظر آتی ہے اوپر روشنی بھی نہیں چلاتے گئے یہ بیدت ہے شرک ہے تو مسجد نبی میں جتنا چراغاں اور کعبت اللہ میں جتنا چراغاں اور جتنا ماربل جتنا پتھر نیچے زمین فرش کے نیچے ائر کنڈیشن اور جو کچھ ہے کیا تو حضور اور صحابہ کی زمانے میں یہی تھا کیا ہو گئے تمہیں پتھر گرا کے صفحہ مروہ کے تو سفید سی جگہ بنا دی ہے اوپر سفیس کے راس اور ائر کنڈیشن کر دی ہے سارا سائی کیا یہ تھا یہ سارا کچھ یہ جو کر رہے ہو کیا یہ دینی معاملات ہیں یا دنیاوی وہ پھر جواب ایک کہتے ہیں کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں ڈیویلپمنٹ جائز ہے دینی میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ کعبت اللہ میں اور حج اور عمرے کی ساری سہولتیں یہ عمر دین ہے حج اور عمرہ یہ عمر دنیا ہے وہ نہیں ہے نا بیٹھے یہ سب کچھ یہاں تک پہنچ گیا سب ائس ائر کنڈیشن میں ہو رہا ہے تھارا خانہ کعبہ دین کا مرکز ہے یہ دنیا ہے تو جب دین کا مرکز کہاں سے کہاں تک جا پہنچا کیا کہاں سے اب جو سیری بنی ہے پینسٹھ ملین ریالوں کی سیری بنائی ہے خانہ کعبہ ان سے پوچھو کیا یہ تبزید اسراف اور تبزیر نہیں ہے سوال ہے حضور کے ملاد پر روشنی زیادہ ہو جائے تھوڑی سی پانچ ہزار کا بل آ جائے کہتے ہیں یہ بازاللہ استغفراللہ افسراف ہے تبزیر ہے خرچہ زیادہ دین کے خلاف ہے تم نے صرف خانہ کعبہ کے دروازے تک کی سیری ابھی کل کی بات ہے پینسٹھ لاک ریال کی بنائی ہے اخبار میں آیا کیا کہیں گے یہ کیا ہے یہ پوچھئے ملاؤں سے جو ان کے پیروکار ہیں ان کی امت ہیں جو ان کی ان سے پوچھئے یہ کیا ہے نہیں پیدت نہیں سراف نہیں ہے تبزیر جو محل بنے ہوئے ہیں جدہ میں اور سمندروں کے اندر جہاں بادشاہ سلامت نے زندگی میں ایک بار شب باشی فرما لی ہے وہیں کھرابہ کھرابہ روپے کا محل قائم ہو گیا اور اس محل کی قسمت یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک بار ہی بھی قدم اگنے کا موقع مل جائے تو غریمت ہے محل کی قیمت پوری ہو جاتا ہے یہ کیا ہے یہ تو خیر لغویات ہیں اس راپو تبزیر ہے چھوڑ دیں ہم تو دین کے امور کی طرف آتے ہیں تو ایک وقت یہ آگیا کہ آپ دین کو مراکز کو مساجد کو آلہ خوبصورت سے خوبصورت بناتے چلے جانے ہیں یہ کیا ہے یہ سب اگر آپ اس بیعت میں پڑے رہے بیدت ہے لوگ کہیں گے پاگل ہیں نفسیاتی مریض ہیں یہ مسلمان اور علماء نفسیاتی مریض کہیں گے آپ کو لوگ کیا پاگل کہیں گے آپ رہنے کے لئے کوٹھیاں گھر بنا لیں ٹھیک ہے مسجد میں بیدت گھس آئے مزار کے لئے بیدت گھس آئے تو بھئی یہ پورا کا پورا جو کلچرل ڈیویلپمنٹ ہے یہ بیق وقت ساری کی ساری سوسائٹی کو ہو رہا ہے میری بات سمجھے ساری معیشت میں ہو رہا ہے انڈسٹری میں ہو رہا ہے یہ باتیں بیٹے لکھنے والی ہیں ڈومیسٹک لائیف میں ہو رہا ہے سوشل لائیف میں ہو رہا ہے انڈسٹریل لائیف میں ہو رہا ہے اگری کلچر میں ہو رہا ہے آپ پہلے پرانے زمانوں میں کھادیں ڈالتے تھے وہ گوڑے بینس بکریوں اور گائے کے گوبر اور نئی نئی کھادیں آ گئی ہیں تو ڈیویلپمنٹ ہے گا نہیں تو ڈیویلپمنٹ ہر چیز میں ہو رہی ہے کس میں ہر چیز میں ہو رہی ہے ڈیویلپمنٹ ہم منار بن رہے ہیں گمبت بیٹے ہر چیز کہہ رہا ہوں زندگی کے سوسائٹی میں زندگی کے ہر سیمد ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ڈائنیمکس ہے ڈیویلپمنٹ ہے سوشل ڈیویلپمنٹ کلچرل ڈیویلپمنٹ سائیکولوجیکل ڈیویلپمنٹ میڈیکل ڈیویلپمنٹ سائنٹرک ڈیویلپمنٹ اکڈیمک ڈیویلپمنٹ کیا وجہ دین نے غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ پرانا صدی کا بند کو اٹھائی رہے اس کی بھی ڈیویلپمنٹ ہے اور دنیا نے کی ہے دنیا نے امام بخاری نے ڈیویلپمنٹ نہیں کی کہ حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی لکھ کے کتابیں بنا دی آئیم آربا نے ڈیویلپمنٹ نہیں کی کہ مسائل زبانی ہوتے تھے انہوں نے اصول بنا دیئے یہ ساری ڈیویلپمنٹ ہے ہر زمانے علم میں مدارس بنا دیئے صرف و نحب جو وضع کر دیئے علم یہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے نہیں یہ چیزیں پہلے بولیے تو جب ہر چیز میں ڈیویلپمنٹ ہے سوشل ڈیویلپمنٹ ہے کلچرل ڈیویلپمنٹ اکڈیویلپمنٹ ہے ان تین چار لفظوں کو لکھ لیں تو سو بیٹے کون سامر اس طرح دین کے جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی ڈیویلپمنٹ صرف جو فرائض ہیں ان کی حیات نہیں بدلیں گے جو فرائض و واجبات ہیں دین کے فرائض و واجبات ہیں ان کو نہیں ڈیویلپ کریں گے کہ چار رکضوں سے پانچ بنا دیں یا دو کر دیں یا نمازوں کو کم کر دیں بڑھا دیں نہیں وہ آکام ہیں فرائض و واجبات ارکان ہیں مگر ان ہی سے ریلیٹڈ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان جگہوں کی تسین ڈیویلپمنٹ خوبصورت ماحول بن گیا کیا نہیں بن گیا تاکہ لوگ اس میں اور زیادہ سکون اور راحت اور خوشی محسوس کریں بھئی یار بڑی خوبصورت پیاری مسجد جا کے نماز پڑھو اس میں تو ہر چیز میں ڈیویلپمنٹ آگئی بس بیٹے اسی طرح ملاد پاک ہو عرص پاک ہو دیگر معاملات جتنے بھی انہوں نے داخل بیدت کر رکھے ہیں وہ کوئی بیدت نہیں ہے وہ ساری سوشل اور کلچرل ڈیویلپمنٹ ہیں سوسائیٹی کی موسیقی موسیقی